ابھی آپ کو بتائیں کہ ایک اور قرارداد آ گئی ہے پی پی چیرمن کو غددار قرار دیا جائے مسارت جمشید کے بعد حکمران جماعت کی رکن سیمابیہ تاہر نے بھی پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی ہے مواقف اپنایا کہ بلاول بھٹو کا بیان موڈی کے بیان کی حمایت کرتا ہے مزید بات کریں گے اخلاق باجوا سے اخلاق پہلی قرارداد کا شور ابھی تک تھما نہیں تھا نئی قرارداد آ گئی جی فکر آج جو قرارداد بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے جمع کرائی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو بیانات دی ہیں تقالندوں تنظیموں کے حوالے سے لہٰذا انہیں غددار وطن قرار دیا جائے اس حوالے سے قرارداد کی جو محرک ہے سمابیہ تاہر وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ میرے لئے میرا ملک سب سے پہلے ہے اور میرے ملک کے خلاف اگر کوئی بھی بات کرے گا تو چاہیے وہ کوئی بھی ہو میں اس کے خلاف بلکل جاؤں گی اور میں ایسی اور بھی قراردادے دوں گی اگر میرے ملک کی اگینس کوئی جاتا ہے بات یہ ہے کہ اس وقت جس طرح کے حالات سے ہمارا ملک گزر رہا تھا میں بلکل ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی بلاول بھٹو صاحب سے کہ وہ اس طرح کا بیان دیں گے اور ایسے وقت میں جس وقت پاکستان کو ضرورت ہے کہ ہم سب یونائٹڈ ہو کر رہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلک نون کی رکنے پنجاب اسمبلی کمال لیاقت ان سے جانتے ہیں کہ ان کی جماعت کا سٹینڈ کیا ہے اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں ان تمام قراردادوں کو بلکل ان کی تردید کرتی ہوں انہیں کنڈیم کرتی ہوں وہ اس لیے کہ یہ کوئی مزاق ہے آپ کونسی سرٹیپکٹ جاری کرنا شروع کر دیں گے آپ لوگوں نے اور میں انتہائی معذر سے کہوں گی کہ پی ٹی آئی کیا یہ وطیرہ رہا کہ یہ ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے دوسروں کے جو ہے عزتوں کو چھالتے ہیں آپ وہ کب تھے جب میں بالکل آپ کو یہ کہوں گی کہ جب میاں نواز شریف صاحب امن کے لیے کوششیں کرتے تھے تو تب وہ مودی کے یار اور غدار اور غدار وطن کلاتے تھے آج ادھر سے اگر آپ دیکھیں دوسری سائٹ سے آپ کے دشمن جو ہے آپ کے سپاہیوں کی لاشیں بیٹھتے ہیں شہید کر کے بیٹھتے ہیں ادھر سے آپ اتنے محبے وطن ہو جاتے ہیں آپ کی تب غداری نہیں آتی جب آپ اس کے بدلے میں ادھر سے آپ شہیدوں کی لاشیں ریسیب کرتے ہیں اور ادھر سے آپ دو لمحے کے لیے وزن نہیں سہ سکتے اور آپ جو ہے آپ پائلٹوں کو دہشت گردوں کو آپ ان کے حوالے کر دیتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کی ہی رکنے پنجاب اسمبلی ہیں شازیہ آبد وہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے چیرمن کے حوالے سے جو غدار وطن قرار دینے کی قرارتا جو جمع کروئے گی ہے اس پر ان کا کیا موقف ہے کیا کہیں گی شازیہ ایوان میں تو ہم اس کے خلاف بھرپور ایجیٹیشن کریں گے کہ یہ جو امیچور لوگ یہ سستی شورت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی قرار دادیں یہ جمع کروائیں ان کو سو دفعہ کیا بلکہ لاکھ دفعہ سوچنا چاہیے یہ جو اس وقت کھڑے تھے پی ٹی وی پہ اٹیک کر رہے تھے اسمبلیوں پہ یہ قومی اسمبلی پہ انہوں نے اٹیک کیا ان کو یہ قرار دادیں فل فور واپس لینی چاہیے ورنہ ان کو پتا چلے گا کہ سیاسی لوگ کیا ہوتے ہیں جی جیسا کہ شازی عبد کہہ رہی ہیں تھی کہ پاکستان طریقہ انصاف کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی قرار دادیں نہ چمع کرائیں اور اس کو فوری طور پر واپس لیں وگرنا دیگر جو ہے وہ اسمبلی میں اس کے خلاف برپور آواز بھی اٹھائی جائے گی موسیقی